بدا بات کریں گے ڈی ایس پی کے انتیم ودائی کولے کا جہاں پر نو کے تعاوڑوں میں خرن مافیاؤں کے شکار بنے ڈی ایس پی سوریندہ سنگھ گروار کو پنچتد میں ویلین ہو گئے حسار ظلے میں ڈی ایس پی کے پیترک گاؤ سارنگ پر میں انہیں راج کی سمان کے ساتھ انتیم ودائی دی گئی پولیس کی سلامی گارڈ آف آنر اور لوگوں کا یہ حضور یہ درش ہے شہید ڈی ایس پی سوریندہ سنگھ گشنوئی کی انتیم ودائی کا جس کو لے کر سارنگ پر گاؤں میں تو ماحول گمگین تھا ہی پورا پردیش ڈی ایس پی کی ودائی کو لے کر گمگین دکھا منگلوار کو نوہ جلے کے تاورو میں عراولی کی پہاڑیوں میں خنن مافیا کا شکار بنے ڈی ایس پی سوریندہ سنگھ گروار کو پنچتد میں ویلین ہو گئے سوریندہ سنگھ کو حسار ظلے کے انہیں پیترک گاؤں سارنگ پر میں وشنوئی سماج کے رکی دیواج کے مطابق مٹی دی گئی اس دوران ہریانہ پولیس کے جوانوں سے لے کر تمام ادھکاری اور ڈی جی پی پی کے اگروال تک موجود رہے شہید ڈی ایس پی کو راجتیہ سممان کے ساتھ انتیو زیرائی دی گئی وہیں لوگوں کا حضوم بھی شہید ڈی ایس پی کو انتیو زیرائی دینے کے لیے امڑ پڑا تھا منگلوار کو ڈی ایس پی سوریندہ سنگھ عراولی کی پہاڑیوں میں عوید خنن کی سوچنا ملنے پر خنن مافیا پر کاروائی کرنے کے لیے موقع پر پہنچے تھے اسی دوران خنن مافیا نے ڈمپر سے پچل کر سوریندہ سنگھ کی جان لے لی تھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے ماملہ ایک ایک وقتقت تو ہمارا سمپر بہت رہا ہے ان کے ساتھ ریزن آفیسر بھی وہ میرے ساتھ کام کیا ہے انہوں میں اب جب میں ڈی جی پی ہوں اور پنچکولا بیٹھتا ہوں ان دنوں بھی آ کر بیچ بیچ پہ وہ میرے سے منتے رہتے تھے تو میرے کئی سارے ایسی یادیں ہیں جو جوڑی ہوئی ہیں تو ایک وقتقت جو ایک شتی ہے وہ تو میں ہمیں محسوس ہوتا ہی پچل کر سوریندہ سنگھ پولیس ٹیم کے ساتھ پہاڑی پر ریڈ مارنے کے لیے پہنچے انہوں نے موقع پر خنن کر رہے مافیا کو روکنے کا پریاس کیا خنن مافیا نے ڈی ایس پی پر پتھروں سے بھرا ڈمپر چڑھا دیا اس سمیں ڈی ایس پی سوریندہ سنگھ اپنی سرکاری گاڑی کے پاس کھڑے تھے ڈمپر کی ٹکر سے ڈی ایس پی سوریندہ سنگھ نیچے گر گئے ڈمپر ڈی ایس پی سوریندہ سنگھ کے اوپر سے نکل گیا واردات منگلوار گوپہر قریب سواب بارہ بجے ہوئی انتیم سنسکار سے پہلے ترنگے میں لکھتے ڈی ایس پی سوریندہ سنگھ کے پاسی شریر کو گاؤں کے سکول میں انتیم درشن کے لیے رکھا گیا تھا جہاں لوگوں کے حجوم کے ساتھ ساتھ پردیش کی سیاست کے گئی جانے پہچانے چہروں نے پہنچ کر سرکار کو جو بیٹا چاہتا ہے سرکار کو جانا چاہیے کیونکہ شریر سنگھ نے بہت محنت سے بہت ایمانداری سے مثال وہ رہے اپنی جتنا لمبا سمیں ان کا سرکاری نوکری میں رہا ایک مثال تھے ایمانداری کی تو میں سمجھتا ہوں بیٹے کہ اتنی بڑی بات کئی ہے تو انہیں سندے اپنے پیتا کا خون اس کے اندر جہاں باز آفیسر تھے اور بہتی جس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے سرکے لیے ہمیں بہتی دکھ کی گھڑی ہے جہاں پریوار کے لیے دکھ کی گھڑی تو ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے ایریے کے اندر ہی پورے پردیش کے اندر اس بات کو لے کر کے روش بھی ہے دکھ بھی ہے پرمپتہ پرماتمہ سے پراتنہ کروں گا کیونکہ اپنی چڑھنے مستان دے آپ کو بتاتے ہیں ڈی ایس پی سریندر سنگھ کے بارے میں ڈی ایس پی سریندر سنگھ ہسار جھلے کے گاؤں سارے مپور کے رہنے والے تھے 12 اپریل 1994 کو وہ ہسار پولیس میں اے ایس آئی کے پد پر بھرتی ہوئے تھے وہ اپنی محنت کے بوتے پر ڈی ایس پی بنے تھے 31 اکٹوبر کو پولیس سے ان کی سیوہ نیورٹی ہونی تھی منگلوار کو ڈی ایس پی سریندر سنگھ کی ہتیہ کی واردات ہونے کے پیجنک بعد ہی پولیس پرشاہ سنگھ کے ساتھ ہی پولیس سرکار بھی ہیتی ہو گئی پولیس نے آروپیوں کے خلاف سرچ آپریشن چلایا اور واردات کے کچھ وقت بعد ہی پولیس نے اینکاؤنٹر کرتے ہوئے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا وہیں آروپی ڈمپر ڈرائیور کو پولیس نے راجستان کے بھرتپور سے گرفتار کر لیا ہے لیکن ڈی ایس پی کی شہادت نے کئی سوال کھڑے کر دیا ہے جس میں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آخر اپرادیوں اور مافیا میں کھاکی کا خوف کب قائم ہوگا اور کب اپرادی اپنی کرکوتوں سے باز آئیں گے ہر خبر کے لیے حسار سے اپنی کرکوتوں سے ڈی اپنی کرکوتوں سے ڈی اپنی کرکوتوں سے